بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہداد فورٹ سیکرز کے ساتھ میں ہونی دا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بلکل بزار کے جیسی مینگو آسکرین بہت ہی حسانی سے تیار ہو جائے گی اس کے لیے ہم نے دو آم لے لیے ان کو ہم پیل کر لیں گے اور چھوٹ چھوڑے کیوبز میں کاٹ لیں گے ایک ہم چنگز کے لیے رکھیں گے ایک سائٹ پہ اور ایک سائٹ پہ ہم نے سرا سے کاٹ لیا اب ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور مینگو کا پلپ تیار کر لیں گے پلپ آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے کہ وہ بلکل سمود ہو جائے ہمارا جو مینگو کا پلپ تھا وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اچھے چی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک فول اور کمینڈ کر دیں میں نے دو ٹیٹرا پیک یہاں پہ کریم کے لیے ہنڈرڈ ایمل ہوتا ہے ایک پیک میں دو لیے اور باؤل کو میں نے تکریباً ایک گھنٹے کے لیے فریج بھی چھوڑ دیا تھا ریفریجیٹر میں کہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو یہ اچھے سے بلینڈ ہو پائے گا ہم نے دونوں پیک کو باؤل میں نکال لیا ہے اس میں 3 ٹی بل سپون آئیسنگ شوگر لے لیں اب ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے کہ ہماری جو کریم ہے وہ بلکل اچھے سے وپ ہو جائے کہ اس طرح ہم نے اچھے سے وپ کر لیا یہ دیکھیں جب ایسے چھوٹ بھی نہیں رہی اب ہم مہنگو کا پل اور کریم کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل بزار کے جیسا بنے گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم مہنگو کا پلپ اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کریں گے آپ نے مکس اچھے سے کرنا ہے اس کو ہماری جو آئسکریم ہے وہ مکس ہو چکی اب ہم اس میں تھوڑے سے چنگس ڈالیں گے مہنگو کے اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو مکس کر کے آپ نے دوبارہ اس کو اچھے سے سٹ کر لینا ہے اس طرح سے کہ اس میں ہوا نہ رہے اب ہم خوبصورتی کے لیے تھوڑے سے چنگس اوپر ڈال دیں گے اور باول کا ڈکنگا کے تقریبا اس کو اوہن نائٹ تو آپ نے لازمی چھوڑنا ہے کم سے کم 24 کھنٹے اس کو ریفریجیٹر میں لازمی چھوڑے اوپر سے اچھے سے ڈھاپ کے رکھنا ہے کہ اس میں کرسٹل نہ بنے ہماری آئسکریم بلکل کرسٹل فری بن کے تیار ہوگی بہت ہی مزے کی ریسپی بنے گی بزار سے بہتر بنے گی آپ گر پہ ٹرائے کیجئے گا دو عام سے بہت زیادہ آئسکریم بنا سکتے ہو پوری فیملی کے لیے بنا سکتے ہو ہماری آئسکریم ہو چکی آپ دیکھ سکتے اس میں کوئی بھی کرسٹل نہیں ہے بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے ہماری شیئر ضرور کیجئے گا تھینک یو فار واش انگ اللہ حافظ